حضرت حسن بسری رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں اپنی توبہ کا واقعہ فرماتے ہیں کہ میں امیر کبیر شخص تھا اور بسرا کے بازاروں کے اندر دکھی پریشان لوگوں کی مدد کے لیے بھی نکلتا تھا ایک دن میں بازار میں جا رہا تھا کہ ایک خاتون مجھ کو نظر آئی اتنی خوبصورت جیسے چاند کا ٹکڑا ہو میں نے مسلسل اس کی طرف دیکھنا شروع کر دیا اس نے کہا اما تستہی تجھے حیاء نہیں آتی مجھے دیکھے جا رہے کہتے ہیں میں نے کہا ممن کس سے حیاء کر تو اس حضرت نے کہا اس سے حیاء کرو جو دلوں کے بھید جانتا ہے جو آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے اس سے حیاء کرو کہتے ہیں یہ بات تو بہت بڑی تھی لیکن اس کا حسن ایسا تھا کہ مجھے اس کے باوجود اس کی طرف رغبت رہی اور میں مسلسل اس کو دیکھتا رہا اس نے پھر مجھے کہا کہ کیا معاملہ ہے کہ تم میری طرف دیکھنا چھوڑتے نہیں ہو کون سے چیز پر سند آئی تو کہتے ہیں میں نے اس کو کہا کہ تیری جھیل سی آنکھوں میں ڈوبنا چاہتا ہوں اور یہ میرے لیے ایک باعث کشش ہے اس نے کہا تم رکو شاید تمہارا مطلوب پورا ہو جائے میں وہاں رکا اور وہ اپنے گھر چلی گئی تھوڑی دیر کے بعد اس کی خادمہ تشت کے اوپر کپڑا ڈالا ہوا ہے اور میرے طرف بڑھایا کہتے ہیں میں نے جب کپڑا اٹھایا تو اس کے اندر اس کی دو آنکھیں تھیں اور اس کے اوپر لکھا ہوا تھا کارغز کے ٹکڑے پہ میں ان آنکھوں کو رکھنا ہی نہیں چاہتی جس کی سبب سے ایک مومن فتنے میں پڑ جائے کہتے ہیں کہ میں نے اپنی داڑی کو پکڑا اور زاروں کے تار ہونے لگا میں نے کہا اے حسن بسری تو اس عورت سے بھی گیا گزرا ہے اتنا خوف اس کے سینے کے اندر کہتے ہیں میں داڑی کو پکڑ کے زاروں کے تار ہویا اور گھر چلا گیا ساری رات میں نے توبہ میں گزاری جب صبح کا سپیدہ تلو ہوا میرے دل میں خیال آیا جس نے اپنی آنکھیں وار دیں اس سے بھی تو معذرت کر رہا ہوں اللہ سے تو معافی ملگی کہتے ہیں کہ میں صبح اٹھا اور جب اس عورت کے گھر کے دروازے کے قریب پہنچا تو اس کا جنازہ نکل رہا تھا میں پھر بڑا پریشان ہوا باپس آیا سارا دل مشکل میں گزارا رات جب میں سویا تو وہ عورت مجھے خواب نہ ملے میں نے کہا کہ مجھے کوئی وسیعت کرو تو اس نے کہا اِزَا خَلَوْتَا فَسْقُرِ اللَّهِ میں تجھے وسیعت یہ کرتی ہوں جب تم تنہائی میں ہوا کرو تو اللہ کو یاد کیا کرو وَعِذَا اَسْبَحْتَا وَأَمْسَيْتَا فَسْتَقْفِرِ اللَّهِ وَتُبْ عِلَئِ اور جب تم صبح کرو یا شام کرو تم استغفار پڑا کرو اور اللہ سے توبہ کیا کرو حضرت حسن بسری فرماتے ہیں کہ اس عورت کا یہ عمل مجھے توبہ کے راستے پر ڈال لیا پھر وہ حسن بسری زمانے کے امام اور مقتدار بنے تو انسان جب عبرت حاصل کرنے پہ آتا ہے تو ایسے اسباب اس کے لیے محیہ ہو جاتے ہیں توبہ کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے بعض پاتھ بندہ سوچتا ہے کہ ابھی میرے بڑے کام پڑے ہوئے ہیں جب میں بوڑا ہوں گا میں ریٹائرمنٹ لے لوں میں بچوں کی شادیاں کر لوں بس پھر فراغت ہو جائے گی بچے کاروبار سنبھال لیں گے پھر میں ہوں گا مسجد ہوگی یہ ایسا بندہ کہہ رہا ہے جس کی ملک ایک سانس بھی نہیں ہے جو ایک سانس کا بھی مختار نہیں ہے اور ایسے بات کر رہا ہے جس طرح سب کچھ اس کے قبضے میں ہو تو توبہ کے اندر تاخیر نہیں کرنی چاہیے بن اسرائیل کے اس شخص کا واقعہ آپ کو پہلے بھی شاید میں نے کسی مجلس کے اندر عرض کیا تھا کہ جس کو طول عمل نے برباد کر دیا اس کی نیکیوں کی وجہ سے اس کو خبر پہنچی کہ اس کی عمر ایک ہزار سال ہے تو اس نے کہا جب میری عمر اتنی لمبی ہے تو پھر میں عبادت کی بھٹی کے اندر کیوں جلتا رہا ہوں میں نو سو سال گناہ کر لیتا ہوں اور ایک سو سال قبل توبہ کر لوں گو اور گناہوں کی معافی چاہلوں گا نو سو سال گناہ کرتا رہا ایک سو سال جب باکی آ خیال آیا پھر سوچا ابھی بڑا وقت پڑا ہوا ہے میں نوے سال مزید گناہ کر لیتا ہوں دس سال قبل میں جو ہے وہ توبہ کر لوں گا دس سال رہ گئے پھر خیال آیا نو سال گناہ کر لیتا ہوں ایک سال قبل توبہ کر لوں جب ایک سال رہ گیا پھر توبہ کی سوچ آئی تو کہنے لگا بارہ ماہ ہوتے ہیں سال کے میں گیارہ ماہ تک گناہ کر لیتا ہوں ایک ماہ قبل میں توبہ کر لوں پھر ایک ماہ بھی گزر ہفتے تک بعد پہنچی حتیٰ کہ ایک دن رہ گیا اور پھر وہ کہتا تھا ابھی فلاں فلاں گناہ میرا رہتا ہے وہ میں کر لوں ایسی لط پڑ گئی تھی گناہ کا وہ شخص کہ جو اس انتظار میں تھا کہ بس یہ گناہ کروں اور یہ گناہ کروں پھر توبہ کروں گا اچانک موت آئی اور موت نے اس کو دبوچ لیا اور وہ توبہ کے بغیر مر گیا تو طول عمل لمبی امید کہ ابھی وقت میرا بڑا پڑا ہوا ہے پہلے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ وقت موجود بھی ہے یہ آکے نہیں اگلی سانس آئے گی آکے نہیں دوسری بات جو کیفیت اب ہے پتہ نہیں آگے ہو یا نہ ہو شیطان کو جتنی محلت دوگے جتنی بیماری گھر کر جائے گی اس قدر ہی اس کا ختم ہونا مشکل ہے اس لیے جب گناہ کرے تو فوراں توبہ کر لے گناہ مٹ جاتا ہے اور اگر انسان کہتا ہے کہ نہیں نہیں یہ یہ کرنوں پھر توبہ کروں گا تو توبہ کو مؤخر کرنا انسان کو گناہ پر دلیر بنا دیتا ہے اور ایک حدیث میں آتا ہے جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نکتہ پڑتا ہے اگر وہ توبہ کر لے تو وہ مٹ جاتا ہے دل شفاف ہو جاتا ہے لیکن اگر وہ توبہ نہ کرے پھر دوبارہ گناہ کرے تو دل پر ایک اور سیاہ نکتہ پڑ جاتا ہے پھر وہ گناہ کرتا رہتا ہے اور دل کے اوپر سیاہی پھیلتی رہتی ہے حتیٰ کہ ایک دن آتا ہے کہ پورا دل اس سیاہی کی لپیٹ میں آ جاتا ہے اور جب پورا دل سیاہ ہو جائے پھر گناہ کر کے بھی اس کو ندامت اور شرمندگی نہیں ہوتی مومن تو جب گناہ کر بیٹھتا ہے تو محسوس کرتا ہے جس طرح پہاڑ کے نیچے آگئے ابھی گر جائے گا اور مجھے پچل دے گا اور منافق یہ سمجھتا ہے گناہ کرنے کے بعد کہ بدن پہ مکی بیٹھی تھی ہلکے سے اشارے سے میں نے اس کو اڑا دیا وہ مکی کے بیٹھنے جیسی کیفیت کا احساس کرتا ہے منافق تو جب دل سیاہ ہو جائے تو بندہ گناہ پہ گناہ کرتا ہے زندگی گناہوں سے لٹھڑی ہوئی گزرتی ہے لیکن توفیقِ توبہ نہیں ملتی صاحبوں زندگی بیٹھ رہی ہے ایک ایک لمحہ کٹ رہا ہے ہم لمحہ لمحہ موت کے قریب ہو رہے ہیں ہم سمجھتے ہم بڑے ہو رہے ہیں لیکن نہیں ہم چھوٹے ہو رہے ہیں جب گنتی الٹی شروع ہو جائے کام جلدی زیرو تک پہنچ جاتا ہے سانسوں کی الٹی گنتی شروع ہے اور ہم لمحہ لمحہ موت کے قریب ہو رہے ہیں رمضان کا موسم ہے جمعہ المبارک کا یوم سعید ہے سوہانی گھڑیاں ہیں امٹ کی ہوئی رحمتوں کی برسات ہے فرمایا حدیث میں کہ ایک ساتھ جمعہ المبارک میں ایسی ہوتی ہے جس میں جو دعا مانگو اللہ اسے قبول فرما لیتا ہے اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے وضو کیا اور اچھا وضو کیا اور اس کے بعد دو رکعت نوافل ادا کیے اور اس کے بعد دعا کہتے جس نے اس دعا کو پھر پڑھ لیا اگر اس کے کناہ ہیں وہ سمندر کی جھاک کے برابر بھی واللہ سارے معاف کرنا مالک تو گناہوں کو معاف کرنے والا ہے ہم ہی جہنم میں چھلانگے لگا رہے ہیں لیکن وہ تو کہتا ہے آج ہو میری رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اس یہاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا تو نے بھی مگر دل آزلتا ہمارا نہ کیا ہم نے تو جہنم کی بہت تدبیر کی تیری رحمت نے لے کر گھوارا نہ کیا اس کی رحمتیں بندے کو آوازیں دے رہے ہیں یا ایوہ الانسان ماغر رکب رب بکل کریم اے انسان تجھے کریم رب کے دروازے سے کس نے ہٹا دیا اللہ زی خالقہ کا فسوہ کا فعادلک فی ایسورت ماشا عرقہ بک جس نے تجھے پیدا کیا جس نے تجھے تخلی کیا تجھے حسن اور جوانی دی تیرے آزا کو توازن اور ایتدال دیا زیادہ دیکھ تو سئی ماضی کو جھان کر کے تو دیکھ تیرے ہاتھ پکڑنے کا سلیکہ نہیں تھا تیرے ٹانگیں کی چلنے کا طریقہ نہیں تھا تیری زبان کی بولنے کا اسلوب تجھے نہیں آتا تھا تُو تو دودھ بھی مانگنا ہوتا تو دوتا تھا ہم نے تیری ماں کے سینے میں تیرے لیے پیار ڈال دیا اگر ماں کے سینے میں پیار نہ ڈالتے بتا تُو بچا تھا تیری گندگی سے اتھڑ جاتا تھا ماں ساپ کرتی تھی اگر ماں کے سینے میں یہ پیار نہ ہوتا تجھے کیڑے پڑ جاتے آج تیری چھاتی میں زور ہے آج ہاتھیوں کو تُو بٹھا لیتا ہے آج شیروں کو تُو نچا لیتا ہے زمانہ تیرا باج گزار ہے آج تُو منسٹر ہے آج تُو مولوی ہے آج تُو مفتی ہے آج تیرے نام کی دوہائی ہے آج تُو قہدہِ قضاء پہ فائز المرام ہے آج تُو قہدہِ صدارت پہ فائز المرام ہے آج تُو نازم ہے آج دولت کی ریل پیل تیرے گھر میں ہے آج تیری فوجیں تیرے پشت پہ ہیں آج کوئی تجھے پوچھنے والا نہیں لیکن ذرا پلٹ کے دیکھ کہ ماضی میں تُو تھا کیا اچھا پیچھے میں پلٹ کے دیکھنا تو ذرا آگے پلٹ کے دیکھ لیں پھر دوبارہ ہو وہی حالت ڈنڈے کو پکڑ پکڑ کے چلے گا پھر ڈنڈا بھی جواب دے گا چار پائی سے لگ گیا فالج ہو گیا گھر والوں نے چار دل تو بڑی خدمت کی آخر انہوں نے بھی کام پہ جانا پھر بیویوں کے سکرد کر کے چلے گئے کتنی دیر خدمت ہوگی اب سارے تنگ آگے آہستہ آہستہ موہ سے یہ دعائیں نکلنے لگی اللہ بابے کو پردہ دے دے تو ٹھیک ہے بتا ہم تجھے پردہ نہ دیتے تو تُو کیا کرتا ہم نے زندگی دی یہ بھی ہمارا احسان اب تُو اس حالت میں ہے کہ تیرا دھڑ مارا گیا چار پائی پہ لگ گیا بولو براز اوپر مسئیبت بن گئی گھر والے بھی تنگ تجھے اندر سے نکال کر برامدے میں رکھ دیا کہ بابا کھانستہ ہے بچے جسٹرب ہوتے ہیں جراسیم پھیلتے ہیں اب تجھے باہر رکھ دیا گیا تو اپنے آپ سے تنگ آ گیا ڈاکٹر کو کہتا ہے لگا زہر کا ٹھیکہ ڈاکٹر زہر کا ٹھیکہ بھی لگائے بتا تجھے بہت نہ آئے تو تُو کیا کرے ہم نے تجھے زندگی دی یہ بھی ہمارا احسان فَأَمَاتَهُ ہم نے تجھے موت عطا کی یہ بھی ہمارا احسان فَأَكْبَارَهُ اگلی کہانی بھی سن کتہ بھی تو مرا تھا گسیٹ کے روڑی پہ نہیں ڈال دیا بکری بھی تو مری تھی گسیٹ کے روڑی پہ نہیں ڈال دیا اگر تجھے بھی پکڑ کے روڑی پہ ڈال دیا جاتا تو کیا کر سکتا تھا لیکن ہم نے کہا نہیں نہیں یہ میرا شہتار ہے اس کو غسل دو بیری کے پتے بھی ڈال لو صفائی سترائی خوب ہو جائے چٹے لباس کا کفن دو سند سند پہ خوشبو ملو اب سارے تجھے دیکھنے آ رہے ہیں تو دولہ بنا ہے تیرا موں دیکھنے سارے آ رہی ہیں ساری بستی امڑی آ رہی ہے تجھے دیکھنے کے لیے پھر تیری چار پائی اٹھی چار بندوں نے اٹھایا کندہ بدل بدل کے چلتے ہیں ہر ایک ہی خواہش ہے کہ میں کندہ دے لو پھر میں نے کہا تیز نہ چلنا میرے شاکار کو کہیں جھٹکا نہ رہے پھر تیرا عزاس اور تیرا پروٹوکول کہ امام قابع بھی ہو تو وہ پیچھے اور تجھے آگے رکھا انسان ذرا غور تو کر تو کس چیز پہ نازہ ہے اور بھول گیا اس رب کو آجا اس کی رحمت کی باہیں کھلے گئے وہ بلا رہے تجھ کو آجا پلٹ کے آجا آنا تو تُو نے ہے کل جو کفن میں مو چھپا چھپا کے آتا پھرے گا آج کھلے مو آجا اس کی رحمتیں آواز دے رہی ہیں یا ایوہ الانسان ماغرہ کا بے رب کل کریم صاحبو جوانی کی توبہ بہت بڑی دولت ہے جو جوان ہیں وہ جوانی کے ایک ایک لمحے کو غنیمت سمجھیں وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری حضور فرماتے ہیں کل قیامت میں جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ اسے اپنے عرش کا تھنڈا سایہ نصیب فرمائے اور بڑاپے کے اندر بھی توبہ بڑی دولت ہے گو جوانی کی فضیلت زیادہ ہے لیکن بڑاپے کے اندر بھی توبہ نصیب ہو جائے تو یہ بھی بہت بڑا عزاز ہے ورنہ ہوتا یہ ہے کہ قبر میں ٹانگیں ہوتی ہیں اور گناہ پہ گناہ کیا جا رہا ہے وہ کیا کہا تھا میاں محمد بخش عارفے کھڑی رومی کشمیر نے کہ ہڈیاں کم بند گوڑے کھڑکن تے اڑ گیا لک تیرا عجیبی بدیوں باس نہ آئیں جیو مرد تلیرا اے انسان کلر بھٹک رہا ہے مالک تجھے آوازیں دے رہا ہے کبھی بھاگے ہوئے کو بھی یوں آوازیں دی جاتی ہیں کبھی در چھوڑ کے بھاگنے والوں کو بھی یوں بلایا جاتا ہے لیکن کہتا ہے تو ہوئی اللہ آجاؤ میری رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں ابھی مغرب سے سوزج تلو نہیں ہوا گناہ جو ہیں وہ فرشتوں کے خیالوں سے بھی مٹا دوں گا نامہ یا مال سے بھی مٹا دوں گا جو زمین گواہ بنی ہے وہ بھی گواہ ہی دینا بھول جائے گی ترے آزا بھی بھول جائیں گے گناہ تجھے بھی یاد نہیں رہیں گے اور ان چار گواہوں کو یاد نہیں رہیں گے کل قیامت کے دن جب رب کے حضور ملے گا تو کوئی گواہ ترے گناہوں کا موجود نہیں ہوگا آ تو سئی جھولی پھیلا تو سئی ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھ لائیں کسے کوئی رہ رہے منزل ہی نہیں آؤ توبہ کا دروازہ کھلا ہے اس کی رحمتوں کا دروازہ با ہے اس کی کرم نوازیاں تمہیں آواز دے رہی ہیں جھجک آتی ہے اس کے در پہ آتے ہوئے چلو میرے نبی کا وسیلہ لے کر آجا وَلَوَنَّهُمْ اِزَّلَمُواْ اَنفُسَهُمْ جَاؤُكَ اگر تم گناہ کر بیٹے ہو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹے ہو آؤ تمہیں توبہ کا ایک اور راستہ دکھاؤں آسان راستہ کہ تم میرے نبی کی چوکھٹ پہ آؤ اور یہاں آکے معافی مانگو پھر میرا نبی تمہارے لئے ہاتھ اٹھا دے تم تو معافی مانگنے آئے تھے لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّا بَرْرَّحِيمَ توبہ تو ملنی ہی ملنی ہے نبی کو ساتھ لے آئے ہو میں رحمت بھی فرما دوں گا اضافی رحمت اپنی جانب سے فرما دوں گا آؤ تو سئی میری چوکھٹ پہ اللہ کے محبوب کی چوکھٹ پہ صحابہ آیا کرتے تھے اور محبوب کے جب ہاتھ اٹھتے تو پھر دعائیں قبول ہوتیں توبہ کے دروازے کھل جاتے اور اللہ کی رحمتیں برستیں ابو لبابا کی توبہ کا واقعہ قطبِ حدیث کے اندر موجود ہے اور دیگر صحابہ کی توبہ کے واقعات موجود ہیں حضور کے انتقال کے بعد حضور کی قبر پہ چلے جاؤ امام آتا بھی کہتے ہیں کہ میں حضور کے روزے پہ بیٹھا تھا ایک دہاتی آیا اور حضور کے روزے پہ کھڑا ہو کے کہنے لگا حضور میں گناہوں کی بخشش کے لیے آیا ہوں اور بغیر مدفرت کے تو نہیں جاؤں گا کہتے ہیں وہ اس قدر فریاد کرتا رہا روتا رہا کہ مجھے اس کی حالت پہ ترس آ رہا تھا جب وہ چلا گیا میری آنکھ لگ گئی آنکھ لگی تو خواب میں حضور کی زیارت نصیب ہوئی اور آقا کریم نے فرمایا کم یا آتا بھی آتا بھی اٹھو اور اس آرابی کو تلاش کرو اور جب مل جائے تو میری طرف سے جنت کی بشارت دے دو اور صاحب مدارک نے ایک روایت لکھی ہے کہ ایک شخص حضور کے روزے پہ آیا اور حضور کے مبارک روزہ کی مٹی کو تربت نور کو اپنے سر میں ڈال رہا ہے اور کہتا ہے میں تو گناہوں کی بخشش کے لیے آیا ہوں یہ حضور کے انتقال سے تین دن کے بعد کا واقعہ ہے وہ کہتا ہے میں تو مغفرت کے بغیر جانا ہی نہیں ہے وہ تو چلا گیا لیکن یہ جم کے بیٹھ گیا غنی کے در پہ ڈیرے جمع دیئے کہا میں تو نہیں جاؤں گا جب تک میری مغفرت نہ ہو فَنُودِيَ مِنَ الْقَبْرِ اَنَّهُ قَدْ غُفِرَ لَقَا صاحبِ مدارک لکھتے ہیں گمبدِ خضرہ سے آواز آئی جا تیرے گناہوں کو معاف کر دیا گیا مجرم ہو تو مو عشقوں سے دھوتے چلے آؤ آؤ درِ طباب پہ دھوتے چلے آؤ قرآن میں مظہور ہے بخشش کا طریقہ سرکار کی دہلیز سے دھوتے چلے آؤ پاک کے ہر ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا اب رکنا